سلام متاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پاک فوج کا اہم فیصلہ یوم دفاع 6 ستمبر کی جی ایش کیو میں ہونے والی تقریب منسوخ کر دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹوئٹ مزید کہا پاکستان کی مسلح فاج غیر معمولی سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت کو جاری رکھے گی اور اسی سلسلے میں 6 ستمبر کو ہونے والی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا ہے سلام متاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پاک فوج کا یہ اہم فیصلہ سامنے آیا جی ایش کیو میں ہونے والی 6 ستمبر کی مرکزی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے مزید لکھا کہ پاکستان کی مسلح فاج غیر معمولی سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کی خدمت میں اس وقت ان کی خدمت کو جاری رکھا جائے گا یوم دفاع کی جی ایش کیو میں جو تقریب ہے 6 ستمبر کو جو ہونا تھی اس کو اب ملتبی کر دیا گیا ہے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے